بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنبل کی کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت زبردست اور بہت تیسٹی کمرشل فروٹ چارٹ کی ریسپی کو لے کر بلکل کمرشل ضائقہ ہوگا جیسے آپ باہر سے بزار سے مگوا کے کھاتے ہیں سیم آپ کو وہی تیسٹ آئے گا اس سے بھی زیادہ اچھا آئے گا اور پھر آپ کو پتا ہے گھر میں تو ساف ستری ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کو دھو کے ساف سترا بنایا ہوتا ہے تو اس کی تو مثال باہر سے ہم دے ہی نہیں سکتے تو چلیے فروٹ چارٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کچھ فروٹ سن میں سیب، کیلہ، انگور اور نار شامل ہیں اور یہ ہے اکھٹیمٹی املی کی چٹنی جو اس کو انتہائی لزیز بنائے گی یہی اس فروٹ چارٹ کی جان ہے تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں ٹوٹی فوٹی لی ہے تھوڑی سی یہ بھی وہ لازمی ڈالتے ہیں جب ہم باہر سے کمرشل فروٹ چارٹ لے کے آتے ہیں اور تھوڑی سی یہ میرے پاس کشمش ہے اور ونٹی سپو میں نے چارٹ مسالہ لی لیا ہے اور اب کٹنگ کر لیتے ہیں فروٹ کی سب سے پہلے میں سیپ کٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو چلکے کے ساتھ بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو خیال رکھنے کی بات ہے فروٹ کی کٹنگ میں آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے کٹنگ کرنی ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایسے کٹنگ نہیں کرنی اچھا نہیں لگتا پھر تو یہاں پہ فروٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے انار میں نے پہلے سے ہی نکال کے رکھ لیے ہوئے تھے اس کے دانے یہاں پہ میرے پاس لائٹ کلر کا انار تھا رڈ کلر کا نہیں تھا تو جو بھی آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہو فروٹ چارٹ تو زبردست ہی بنے گی پھر بھی تو فروٹ ضروری نہیں ہے یہ یہ کوئی بھی فروٹ آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ والے انگور تھے گرین والے نہیں تھے تو یہاں پہ یہ دو کلر بن جاتے ہیں اس کے محرون اور تھوڑا سا لائٹ کلر والا انگور تو یہاں پہ اب میں ڈال رہی ہوں چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ آپ مکس کرنے کے بعد بھی آپ کو کم لگے تو ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کشمش بھی اور یہ ٹوٹی فوٹی بھی میں ڈال رہی ہوں اور اب جائے گی اس کی جان کھٹی میٹی املی کی چٹنی اگر آپ کو یہ کھٹی میٹی املی کی چٹنی سیکھنی ہے تو آپ ضرور مجھے کمیٹ میں بتائیے گا میں آپ کو اس کی ریسپی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے فروٹ چارٹ اس سے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اچھا آپ اس کے ساتھ آپ کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر کریم نہیں تو تین سے چار چمچ آپ دہیں کے اچھے سے پھینٹ کے اس کا دانا جو دہیں کا ہوتا ہے وہ ختم کر کے آپ وہ بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں لیکن میں جس یہاں پہ کھٹی میٹی املی کی چٹنی کا ہی یوز کر رہی ہوں اسی سے ہی انتہائی لزیز بنی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ابھی تو میں فوراں سے آپ کو یہ چیک کر کے بتا رہی ہوں لیکن یہ پانچ سے دس منٹ پڑی رہے تو فروٹ اپنا بھی پانی چھوڑتے ہیں تو اس میں اور ایک گریوی سی بن جاتی ہے جو بہت ہی کمال کا اس میں ٹیسٹ بن جاتا ہے بیچ میں ہے چاٹ مسالہ بیچ میں ہیں املی کی کھٹی میٹی چٹنی اور سارے فروٹ کے پانی تو وہ خود ہی بہت ہی ایک فروٹ چاٹ کی اچھی سی چٹنی بن جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو امید ہے کہ آج کی فروٹ چاٹ کی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گی پھر ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ